اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں فواز زہدی اور میں ہوں صدرہ میر بولٹن کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ پیپلز پارٹی راہنما خرشید شاہ کے بعد ان کے بیٹے فروخ شاہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا آمدن سے زیادہ ساساجات کیس میں ایم پی فروخ شاہ کو سکھر میں عدالت سے گرفتار کیا گیا خرشید شاہ کے اخلاف کرپشن ریفرنس میں فروخ شاہ بھی نامزد ہیں نیب نے مزید تفتیش کے لیے گرفتاری کی اجازت مانگی تھی والد کے بعد بیٹا بھی گرفتار نیب نے سکھر کی سیشن کورٹ کے آہتے سے ایم پی اے فروخ شاہ کو گرفتار کر لیا فروخ شاہ نے نو جون کو سپریم کورٹ سے زمانت نبلز گرفتاری کی ترخواست واپس لے لی تھی جس کے بعد عدالت حالیہ نے ملزم کو تین روز کے اندر احتساب عدالت میں سرنڈر کرنے کا حکم کیا تھا دوران سمعت نیب پروسیکیوٹر ملک زبہر اور فروخ شاہ کے وقلہ نے دلائل دیئے نیب پروسیکیوٹر نے عدالت سے استعداد کی کہ سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں ملزم کو ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ہم مزید تفتیش کر سکیں جیالے رہنما خرشی شاہ کو 18 ستمبر 2019 کو بنی گالا سے گرفتار کیا گیا تھا نیب کی جانب سے خرشی شاہ ان کی دو بیگمات دو بیٹوں اور دو بھتیجوں سمیت 18 افراد پر ایک ارب چوبیس کروڑ روپے کرپشن کا ریفرنس دائر ہے کیمرمن شاہد سلنگی کے ساتھ ساحل جوگی سما سکھر جیالے رہنما کے بیٹے کی گرفتاری پر جیالے لیڈر کا جارہانہ رد عمل سامنے آ گیا مردان میں میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو نے حکومت کو پیغام دے دیا کہا میرے کارکن کے بیٹے کو گرفتار کیا میں آپ کے بیٹے کو گرفتار کروں گا فرخشاہ معصوم ہے آج تک مچھر تک کو نہیں چھیڑا پیپلز پارٹی شریف سیاست کھیلے اب ایسا نہیں چلے گا پیپلز پارٹی حکومت میں آ کر احتساب کرے گی دھمکی دی کہ میں آپ کو چھوڑوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ خرشید شاہ پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی میں پیچھے ہٹوں گا آج خرشید شاہ کا بیٹا کو ابھی ابھی پڑائی ختم کر کے ایم پی اے بنا ہوا ہے اس نے اپنا زندگی ایک مچھر کو نہیں چھیڑا ہے اتنا معصوم اور اتنا اچھا بچہ ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن نہ شاہ صاحب پیچھے ہٹے گا نہ ہم پیچھے ہٹیں گے ہم اپنے لوگ کو بھی رہا کر کے رہیں گے اور جو جو سمجھتے ہیں کہ آج وہ بیٹے کو گرفتار کر کے کسی سیاستدان کو بیوی کو دمکی دے کے وہ اپنا راج کائن کر رہی ہیں ان کو یاد رہنا چاہئے کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں اگر آپ نے میرا کارکن کا بیٹا کو گرفتار کر دیا تو میں بھی آپ کا بیٹا کو گرفتار کر دوں گا اگر آپ میرے بزرگوں کو گرفتار کریں گے تو میں بھی آپ کو بزرگوں کو گرفتار کروں گا ایسا نہیں چلتا کہ پاکستان ٹیپوس پارٹی ہمیشہ شریف شریف سیاست تھیلتے رہیں انشاءاللہ تعالی پاکستان ٹیپوس پارٹی کے حکومت آ رہی ہے ایسے میں وزیر مملکت فارو خبیب کہتے ہیں کہ خورشید شاہ کے بیٹے کی گرفتاری سے بلاول بھٹو زرداری پریشان کیوں ہیں نیپ کا کام ہے احتساب کرنا جواب ان کو دینا ہے یہ بھی کہہ دیا کہ بلاول کی حکومت اب نہیں آئے گی بلاول کی حکومت آ نہیں رہی بلاول کی حکومت اب آنی نہیں ہے اور ایک کمپنی کے علاوہ کئی کمپنیاں بن گئی ہیں آیان علیوں کے ذریعے جو پیسے باہر منتقل کیے گئے ہیں یہ سب کے سامنے آیاں ہیں اور بنیادی چیز ہے کہ نیپ کسی کو گرفتار کر رہا ہے اور اس کے اوپر بلاول کیوں پریشان ہے اور معاملہ یہ ہے کہ خورشید شاہ صاحب نے تو سپریم پورٹ سے خود اپنی زمانت جو ہے وہ واپس لے لی اگر آج ان کے بیٹے کو گرفتار کیا ہے تو نیپ کے پاس کوئی نہ کوئی ثبوت اہم شواہد موجود ہوں گے ان کے کیسز کے حوالے سے اور نیپ کا کام احتساب کرنا تو جواب بھی ان کو دینا ہے یہ گیدر بھگیاں نہ لگائیں نیپ رابل پنڈی نے جالی اکاؤنٹ سکینڈل کی تحقیقات تیز کر دی آصف زرداری کے خلاف پاک لینڈ ریفرنس میں اسلامباد سے دو نئی گرفتاریاں ہوئی زمنی ریفرنس کا بھی امکان ہے مرادلی شاہ کے خلاف نوری آباد پاور پلانٹ ریفرنس میں بھی اہم پیش رفت ہوئی سابق سیکیٹری طوانائی سندھ آخا واسف کی جائداد اور بینک اکاؤنٹس منجمت کر دیئے گئے سحیل رشید کی ریپورٹ دیکھئے جالی اکاؤنٹ کے پاک لینڈ ریفرنس میں بڑی پیش رفت نیاب نے تفتیش کارو خاصف زرداری کی موہینہ فرنڈ کمپنی کے اسلامباد میں خاتوں کی جانب مور دیا پارک لینڈ کو سنگ جانی میں ایک سو اٹھارہ کنال زمین کی غیر کارونی راٹیمنٹ کے الزام پر سیڈیے کے سابق ممبر ماہولیات میاں وحید الدین گرفتار سابق نائب تحصیل دار محمد اقبال کو بھی دھر لیا گیا آسیف زرداری کے خلاف نیش وائد کی روشنی میں ایک اور زمنی ریفرنس بھی دائر کیے جانے کا امکان اس سے پہلے عدالت میں دائر کیا گیا ریفرنس صرف پارک لینڈ کے ذریعے نیشنل بینک سے کارز خبرن کرنے سے متعلق تھا سابق صدر پر کیس میں فرد جرم پہلے ہی آئد ہو چکی نائب نے نئے گرفتار دونوں ملزوان کا ایتساب دالت سے چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا مراد علی شاہ کے خلاف نوری آباد پاور پلانٹ ریفرنس میں بھی اہم پیش رافت سامنے آگئی سابق سیکٹری طوانائی سندھ آغا واصف اور خاندان کے تیرہ بینک اکاؤنٹس اور ڈی ایچے میں پلات منجمند فیصلے کی توسیق کے لیے ایتساب دالت میں بھی درخواست دائر نیب کے مطابق آغا واصف نے نوری آباد منصوبے کو کے الیکٹرک سے ملانے کے لیے ٹرانسویشن لائن بچھانے کی سمری بیجی مقصد شریک ملزمان کو فائدہ پہنچانا تھا سوہل رشید سما اسلام آباد انٹرنیٹ پر مسلمانوں کے خلاف نفرت پھلائی جاری ہے دنیا بھر کے ممالک کو اس انتہا پسندی کو روکنا ہوگا وزیراعظم عمران خان نے عالمی برادری سے مطالبہ کر دیا سی بی سی کو خصوصی انٹرویو میں کینیڈا واقعے کے خلاف سکت ایکشن لینے پر بھی زور دیا خریداری کی پکی رسید حکومت کو بھیجو اور کروڑوں روپے کماؤ حکومت نے عوام کو بڑی پیشکش کر دی ہے تبدیلی سرکار کے اس افدام کو عوام خوب سرہ رہے ہیں کہتے ہیں عوام کی حوصلہ افضائی سے ٹیکس وصولی کے نظام کو سہارا ملے گا کون بنے گا کروڑ پا دی تبدیلی سرکار نے لوٹ سیل لگا دی ٹیکس چوروں کو پکڑواؤ گھر بیٹھے کروڑوں روپے کماؤ ہم نے انامی ایک مقابلہ شروع کر دینا کنسیمر کو کہنا ہے کہ بھئی ان سے پکی پرچی لو ہمیں بھیج دو پچیس کروڑ روپے مہینے کے ہم انعامات دیں گے اس کو بڑھاتے بڑھاتے ایک ارب روپے آپ پر منت کر دیں جو بڑے بڑے ریٹیلرز ٹیکس میں ڈنڈی مارنے کے لیے کسٹومرز کو کچھی پرچی تھماتے ہیں ودیر خزانہ نے ان سب کا علاج بتا دیا امتیاز سٹور کی جو سیل ہے وہ دو سے تین سو ارب کی ہے اور باقی سارے جو ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں پشاور والے کہتے ہیں یہ اعلان بہت ضروری تھا لوگ ٹیکس چولوں کو پکڑوانے کے لیے بڑے پڑ جوش ہیں میرا فرض ہے کہ میں اس چیز کو ہائلائٹ کروں اس طرح جتنے ٹیکس چور پکڑے جائیں گے اتنا ٹیکس قوم کے کام آئے گا خریداری کریں رسید دکھائیں اور انعام لے جائیں حکومت کے اعلان پر کراچی کے عوام کا کیا ردعمل ہے جانتے ہیں سید رزوان عالم کے ریپورٹ میں جب بھی شاپنگ کریں پکی رسید لینا نہ بھولیں بلکہ اس کو سمال کر بھی رکھیں کیونکہ ہمارے وزیر خزانہ شوقت ترین نے کر دیا ہے بڑا اعلان جن لوگوں کے پاس ہوگی شاپنگ کی پکی رسید انہیں ہر مہینے شامل کیا جائے گا پچیس کروڑ روپے کی قرآن دادی میں اور ان کے نکلیں گے کیش انعامات لوگ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آئیے انہی سے جانتے ہیں ایس ہی بولتے رہتے ہیں اچھی بات ہے یہ لیکن یہ ہے کہ چھوٹا دکان دار مل جائے گا اس میں جو رسید نہیں دیتا ملیں گے نہیں یہ سا لگ رہا ہے اور کیونکہ ہی اتنا بھائی ہمارے کو لوگ کھانے نہیں دیتے ہیں یہاں کی گورنمنٹ ہے کابل نہیں ہے پچیس کروڑ ہمیں دے دیں گے یہ پچیس کروڑ روپے آئیں گے کہاں سے ٹھیک رسیدیں ہیں ہمارے پاس مجھے تو بڑا مشکل لگتا ہے کہ کسی کو گفٹ دیا جائے گورنمنٹ کی طرف سے شاپنگ کی پکی رسید دینے والوں کے لیے حکومت کی جانت سے انعامی اسکیم پر عوام خوش تو ہے لیکن انہیں اس حوالے سے کچھ شبہات بھی ہیں کہ یہ کب اور کیسے ہوگا عوام کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کو اس حوالے سے عوام کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کیمرمن موسین علی کے ساتھ سید رضوان علم سما کراچی تو معیشت کی بہتری کے اثرات غریبوں تک پہنچانے کے لیے وزیر خزانہ پرعظم کہا شہری خاندان کو کاروبار کے لیے پانچ لاکھ روپے اور کاشتکار کو ہر فصل پر ڈیلڑھ لاکھ روپے کرز دیں گے اپنی چھت کی فرہامی کے لیے بیس لاکھ روپے تک کا کرزہ دیا جائے گا بجٹ میں زرات اور سنت کو مراد دی ہیں گروت تو ہوگی بجٹ میں تبدیلی سرکار کی گوگلی نے اپوزیشن کو چاروں شانے چت کر دیا بجٹ کو عوام دشمن کیسے اقرار دیا جائے کچھ سمجھ نہیں آ رہا فرنڈ فوٹ پر کھیلنے والے احسن اقبال بیک فوٹ پر آ گئے وفاق کا بجٹ سے ان کے وزیروں کے بھی سر سے گزر گیا تبدیلی سرکار کے بجٹ نے اپوزیشن کو چکرا کر رکھ دیا بجٹ کی مخالفت کرنی ہے یا متوازن قرار دینا ہے اس بے اختلاف باک لاہٹ کا شکار نظر آتی ہے جو دعوے کیے گئے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے لیڈر آف اپوزیشن سوموار کو اپنے خطاب میں تفصیل سے نقطہ نظر پیش کریں سرکاری ملازمین کو تین سالوں کے بعد دس فیصد تنخواہ میں اضافے پر ترخواہ دینا ان کے ساتھ ایک بہترین مزاق ہے سائن سرکار کے اہم وزیر ناصر شاہ بھی بجٹ پر کنفیوز دکھائی دیئے مواشی ترقی اور غریب کی حالت صدھرنے کے لیے وفاق نے ہر شعبے میں مرات کا اعلان کیا ہے لیکن اخراجات سے بھرپور بجٹ کے بعد اپوزیشن شاید بیک فوٹ پر آگئے ہیں بلاول بھٹو کہتے ہیں پی ڈی ایم پاکستان کی تحریک نہیں رہی بائیکارٹ اور اس لیے غلط آپشن تھے اتحادی جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں چیرمن پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم پر پھر نشانہ لگا دیا مردان میں میڈیا سے گفتگو میں کہا غیر جمہوری قوتوں سے کیسے لڑنا ہے یہ پیپلز پارٹی اچھی طرح جانتی ہے یہی سمجانے کے کوشش کر رہا تھا کہ آپ جو ہے میدان نہ چھوڑیں آپ خان کے لیے کیوں میدان چھوڑنا چاہتے ہیں آپ سوچیں اگر ہم نے ان کا بات مانتے اور سینٹ الیکشن سے بائیکارٹ کرتے تو آج تو سپر مچورٹی ہو تا بی ٹی آئی کا سینٹ میں ہم کسی سے نہیں سیکھیں گے کہ غیر جمہوری طاقتوں کے کیسے لرائے کیا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی جانتی ہے ہمارے اتحادیوں میں سے وہ مان تو نہیں رہے ہیں لیکن یہ غلطی انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ نہ استیفہ صحیح آپشن ہے نہ بوئی کاؤٹ سیم آپشن ہے میدان میں اترو میدان میں لرو مقابلہ کرو اگر اس بجٹ کو پاس ہونا ہے تو آپ نے تنخواہ میں پینشنز میں اتنا اضافہ کرنا ہے جتنا تو نے مہنگائی میں اضافہ کیا بھائی جان قدردان ایک سائٹ پر ہو جائیں کل سے اب تک لاکھوں ہزاروں اربو کھربو کی باتیں کرنے والے وزیر خزانہ نے ہاتھ جوڑ لیے دھائی گھنٹے جناب دھائی گھنٹے مسلسل بولنے کے بعد چپتے سوالات شوقت ترین پر بم بن کر گر رہے تھے صحافیوں پر کیسے غصہ کیا آپ بھی دیکھیں ایک سوال اس چکر سے ایک سوال ادھر سے ایک سوال ادھر سے اور میں بیٹھاؤں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں اچھے جی نیکس آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹل ٹیکس زیادہ ہو گیا ہے بالکل ہو گیا ہے اور ہوگا اور ہوگا چلیں جی نیکس جی چپتی ہوئی آپ نے سوال کیا ہے اچھے جی نیکس دیکھیں جی آپ پہلے اسمشنز کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو کیسے پتہ نہیں خاطر نہیں ہوگی میں نے کہا ہے آپ کو کہ ہم فیل ہوگی تو آپ یہ نہ کریں تو تو اچھے جی نیکس کسی طرح آپ نے دوسرے جو میرے دینے کسی طرح سوال پوچھیں گے نہیں نہیں آپ کتنے سوال پوچھیں گے پہلے مجھے یہ بتا دیں میں ریڈی ہو جاؤں نا ایک سوال ہوتا ہے آپ چار کو بھوچ چکے ہیں یا ذرا اس کو ختم کرنے دن اوہ بھائی تو ایجیٹیٹ نہ کریں ڈسپلن کو مت خراب کریں نا یار ارے بھائی اچھے لیسن you want me to walk away اوہ بھائی جان قدردان ایک سائٹ ہو جا چلیں جی نیکس اب بی بی ابھی میں بہت دیمار آدمی ہوں میرا گلہ بیٹھنا شروع ہو گیا ابھی دو تین سوال لے لو اس کے بعد اترا کر کے آپ سے معافی مانگوں گا کہ بھائی جان آج کی ڈیٹ میں ہے ابھی کافی ہے چلیں جی یار ذرا دیکھیں یار اب بھائی جان اب بطو خود آپ تو خود ان سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں انٹرپشن نہ کیا کریں thank you very much خدا حافظ خواتین پریشان نہ ہو آنے والے دنوں میں میک اپ بھی سکتا ہو جائے گا معاملے خصوصی پنجاب فردوس آشکوان نے دلاسہ دے دیا سما کو انٹیویو میں کہا کہ یہ پہلا بجٹ ہے جو سرخی پاورڈر کے بغیر پیش کیا گیا تحریک انصاف مشکل حالات میں عوام دوست بجٹ لائی ہے خواتین تھوڑا نراز نظر آتی ہے میک اپ مہنگا ہونے پر تو ان کو کیا تسلیدیں گے خواتین کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ پہلا بجٹ ہے جو سرخی پاورڈر لگائے بغیر بنایا گیا تو یہ نیچرل بیوٹی والا بجٹ ہے اسے پہلے عساق ڈار صاحب جو ہے جتنے بجٹ انہوں نے دیئے وہ سارا سرخی پاورڈر لگا کہ اس کو سوار کے سامنے لاتے تھے تو آپ فکر نہ کریں بجٹ جب سرخی پاورڈر کے بغیر آپ کے سامنے لائے ہیں اس کو کسی طرح سے ہم نے میک اپ نہیں کیا اس بات کی کاسی کرتا ہے کہ آپ کے لئے آنے والے دنوں میں میک اپ سستہ ہو جائے گا کیونکہ حقیقت جب ہم نہیں چھپائیں گے اشاری بہتر ہوں گے تو آپ کے لئے بہتری کی خبریں آئیں گی خوش خبریں آئیں گی تو وہ نہ گبرائیں ان کو یہ میک اپ جو ہے وہ جلدی وزیراعظم عمران خان کی جو میشت کو مستحقم بنانے کی پالیسی ہے اس کے سمرات کے نتیجے میں سستہ میک اپ دستیاب ہوگا اس سال بھی بہر سے آنے والے حج نہیں کر سکیں گے سعودی وزارت حج نے اہم فیصلوں کا اعلان کر دیا ہے صرف ساٹھ ہزار مقامی شہری اور سعودیہ میں مقیم غیر ملکی ہی فریضہ حج ادا کر سکیں گے تمام آزمین کو کرونا ویکسینیشن لازمی کروانا ہوگی اٹھارہ سال سے کم اور پینسٹھ سال سے زائد عمر والوں کو حج کی اجازت نہیں ہوگی سعودی وزارت حج کے فیصلے کے بعد ملتان کے محمد اقبال کے حج کی سادت حاصل کرنے کے ارمانوں پر پانی پھیر گیا رپورٹ کر رہے ہیں محسن علی کرونا وائرس نے اس سال بھی حج کرنے والے افراد کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا حج کی اجازت نہ ملنے پر محمد اقبال ساری تیاری مقمل ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کر سکے گا حج کی تیاری کے لیے احرام اور دوسرے تمام سمان کی خیلداریں بھی مکمل کر لی تھی محمد اقبال جیسے ہزاروں خوشمن حضرات نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسے اقدامات کریں جسے پاکستانی بھی حج ادا کر سکیں کیمرمن چودری محبوب کے ساتھ موسین علی سامہ ملتان پولیو کے کترے نہیں پیوں گا راجنپور میں زدی بچہ درخت پر چڑ گیا ہیلتھ ورکر نے بھی ہار ناوانی پولیو کے کترے پلا کر ہی دھم لیا روجان کے علاقے بستی جت میں بچے نے ہیلتھ ورکر کو دیکھتے ہی کترے پینے سے انکار کیا درخت پر چڑ گیا فرز شناس ہیلتھ ورکر یہ دیکھ کر واپس نہیں گیا خود بھی بچے کے پیچھے درخت پر چڑ گیا باپ نے بچے کو نیچے اترنے کا کہا نیچے اترنے پر پولیو ورکر بچے کو کترے پلا کر ہی آگے گیا ویکسین کو یہودی یا غیر ملکی سازش نہیں ہے یہ آپ کی حفاظت کیلئے ہے سوشل میڈیا پر جاری پروپیگنڈے کے خلاف پشاور کے علماء اکرام بھی میدان میں آگئے بنو میں ویکسین لگوانے سے انکار پر چھ خواتین پولیس اہلکاروں کو موطل کر دیا گیا آستینے چڑھائیں کرونا ویکسین لگوائیں منفی پروپیگنڈا روکنے کے لیے پشاور کے علماء میدان میں آگئے خود بھی ویکسین لگوائی اور عوام سے بھی اپیل کی عاملی طور پر انہوں نے آپ کو یہ مظاہرہ کر کے بھی دکھایا کہ انہوں نے خود یہاں پر ویکسین لگوائی تاکہ اگر کوئی ابحام تھا بھی یا ہے تو اس کا ازالہ بھی ہو اس کا رد بھی ہو زلہ انتظامیہ نے پشاور کے بڑے دینی مدارس کے طلبہ کے لیے خصوصی ویکسینیشن مہم کا بھی فیصلہ کر لیا جس کے تحت مدرسے میں ہی طلبہ کو کرونا ویکسین لگائی جائے گی ادھر بنو میں کرونا ویکسین لگانے سے انکار پر چھ خواتین اہلکاروں کو موطل کر کے تنخواہیں روک دی گئی موطل ہونے والوں میں ہیڈ کانسٹیبل اور پانچ کانسٹیبلز شامل ہیں ملک میں شدید گرمی اور بجٹ سیکشن کے گرمہ گرم سیاسی مخول کے بعد وزیراعظم عمران خان چھٹیاں گزار دے نتیہ گلی پہنچ گئے وزیراعظم عمران خان گزشتہ رات نتیہ گلی کے پرفضہ مقام پہنچے معاوین عمل اور سیکیورٹی سٹاف بھی وزیراعظم کے ساتھ ہے موسم کی خرابی کے باعث وزیراعظم اسلام آباد سے ہلیکاپٹر کے ذریعہ اپنا بات گئے جہاں سے بزریا سرک نتیہ گلی پہنچے عمران خان کل نتیہ گلی سے واپس اسلام آباد پہنچیں کراچی پولیس نے سٹیڈیم روڈ پر پر پرائیوٹ کالج کے سربراہ ڈاکٹر زاہر علی کے قتل میں ملابس تین ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے شاہ نواز علی کاثری رپورٹ کریں گے عثمان انسٹیٹیٹ آف ٹیکنالوجی کے سربراہ کو جمعہ کو ڈکیتی مزہمت کے دوران قتل کیا گیا تھا پولیس موقعے سے ملنے والے شوائد اور گواؤں کے بیانات کی مدد سے تفتیش کو آگے بڑا رہی تھی مگر تفتیش کاروں کو اصل بریک تھو اردگرد میں نصف سی سی ٹی وی کیمرو کی ویڈیوز کی مدد سے ملا جس پر کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے دو حملہ آوروں اور ان کو اصلہ فرام کرنے والے سہولتکار کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کا کہنا ہے راہیم، رستم اور زاکر نامی ملزمان اس سے پہلے بھی کئی وارداتوں میں ملوث رہے ہیں مکتون پروفیسر کے ڈرائیور سمیت تمام اینی شاہدین کے مطابق کسی ڈاکو نے بھی چیرے کو چھپایا ہوا نہیں تھا مکتون پروفیسر ڈاکٹر زاہر علی سید نے کیلی فورنیا یونیورسٹی سے پی ایش ڈی کی تھی جن کے پسماندگان میں دین بیٹے اور ایک بیٹی شامل ہے کیامرامن عمران شاہد کے ساتھ شانہ وزلی قادری سما کرانچی آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ کراچی میں وارٹر بوڈ کی غفلت سے لاکھوں گیلن پانی ضائع ہو گیا یونیورسٹی روڈ پر پائپ لائن پھٹنے سے سیلا بھی صورتحال ہے لیکن گھروں میں پانی نہیں آ رہا یہ مناظر یونیورسٹی روڈ سے ملہکہ سپارکو اور اطراف کی عبادیوں کے ہیں جہاں وارٹر بوڈ کی نا اہلی کی وجہ سے اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی وارٹر بوڈ کی پائپ لائن ایک ایسے وقت پھٹی ہے جب کراچی کو پانی کے سنگین بہران کا سامنا ہے ایم ڈی وارٹر بوڈ اپنی نا اہلی اور مجرمانہ غفلت کا جواب دینے کے بجائے شہریوں کو پانی احتیاط سے استعمال کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں کراچی میں وارٹر بوڈ کی لائنیں پھٹنا اور لاکھوں گیلن پانی ضائع ہونا آئے روز کا معمول ہے کیمرامین مرغوب حسین کے ساتھ یاسر حسین سما کراچی کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ بند کرو جماعت اسلامی نے کیا الیکٹرک کے ہیڈ آفیس کے باہر دھرنا دیا دھرنے سے خطاب میں حافظ نئیم رحمان نے بجلی کامپنی کا فارنزک آڈٹ کروانے کا مطالبہ کر دیا اس کا لائسنس ہر صورت میں کینسل ہونا چاہیے اور اس کے سولہ سال کا فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے لون لیگ کے جنچوروں نے ان کو تحفظ فراہم کیا پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اینکیم جس نے بھی ان کو تحفظ فراہم کیا ہے ان سب کو بین اقاب کیا جائے کہ یہ کراچی چراغہ نہیں ہے کہ جس کا مرضی آئے یہاں پر آئے اس کو کھائے اور پھر ڈکار لیے بغیر جا کر ڈکار بھی ادھر جا کے ماریں یہ باہر موسیقی